اچھا حضرت پھر آپ سے ایک پرسنل سوال ہے کہ دوست کس طرح کے پسند کرتے ہیں پہلے تو دوست کا مطلب سمجھ لیں یہ دو است ہیں فارسی کا لفظ ہے مطلب دوست ایک ہی ہوتا ہے ایک میں اور ایک ساتھ ہی دوست تو یہ ہوتا ہے ہم تو حرف میں سب کو دوست کہتے ہیں دوست تو جو نا ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کا ہم راز بھی ہو اور واقعی جو نا ہر معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے ہیں عمومی طور پر جن سے تعلق ہم رکھتے ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ کھانا پینا چل رہا ہے اور گھمنا پھرنا چل رہا ہے لیکن مجھے وہ دوست اچھا لگتا ہے کہ جب دین کا کام ہونا تو وہ مو نہ موڑے جیسے کھانے پینے میں وہ ہمارے ساتھ شامل تھا تو دین کے کام میں بھی ہو میرے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پیشانی پر بل لائے بگر کھڑا رہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ اصل دوست کا مہار ہے میں اپنی طبیعت بات پیشانی پر اکیلے میں بھی اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہہ رہی ہے جیسا کھانا پینے میں یہ میرے پاس کتنا مل میں صرف نہیں کھلا رہا وہ بھی کھلا رہا لیکن وہ کھانے پینے میں اس کو کتنا موڑ اس کا اچھا ہے اور گیترنگ میں کتنا موڑ اچھا ہے تھوڑا دین کا کام بولا تو اس کے مو پر رنگی اڑ گیا ایسا بہت ہوتا ہے آپ گیترنگ دیکھیں آپ مسیح مضا کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ گھم پر رہے ہیں جہاں آپ نے کہا کہ کام سے جانے چل لو اب اس کے مو بدلنا تو سمجھ جاؤ کہ اچھا ٹھیک ہے تو وہ دوستی نہیں ہے دوستی مجھے وہ پسند دے اللہ قبول کر لے کہ جس میں کچھ نہ کوئی دین کا کام بھی ہو یعنی اللہ صاحب آپ کے اس بات کے تناظر میں میں کیمرے کی طرف چہرہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ صاحب نے جو بات کہے نا مجھے تو بہت دن پر لگی ہے تو کیوں نہ ایک مرتبہ ہم اپنا وزٹ کر لیں اندر کا ایک جائزہ لے لیں کہ بھئی آپ کیسے دوست ہیں اور میں کیسا دوست ہوں کیا واقعی ہماری بھی یہی عادت یا کیفیاد ہوتی ہے یا ہم واقعی بس دنیا داری فن انٹرٹیمنٹ کے لیے تو بہترین دوست ہیں جہاں دین کی بات آئی تو دھوننے سے بھی نہیں ملتے پھر ہم تو واقعی یہ ایک ہونا چاہیے میرا ایک دوست بھی دنیا بھی نہیں ہے مجبوری میں بات کروں مثال دوں دو دوست بیٹھے نماز کا ٹائم آیا ایک اپنی مزجد میں گیا ایک دوسری مزجد میں چلا گیا کیا نہیں نہیں میں دوسری مزجد میں جاؤں بھائی اس مزجد میں آپ ہمارے ساتھ چلیں اہلِ محبت کی بیچہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے عقیدے میں نہیں چھوڑ رہا تو پھر آپ اسے دوست کیوں رکھ رہے ہیں اس کو آپ کی کوئی مروبت نہیں ہوئی آپ کہیں اہلِ محبت کی بھی جب نماز پڑھ لیتے ہیں کہ جن کے یا جمعے کے بعد صلات اسلام بھی پیش ہوگا تو حضور کی نگاہ کرم کے برکے سے جمعہ بھی قبول ہوگا وہ کہتا ہے نہیں 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 ہے میں آپ کی مزجد میں نماز کے لیے نہیں آرہا بھائی میں ادھر ہی جاؤں گا تو اچھا پورا دن آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو غیرت نہیں جا گی کہ جو میرے نبی پر درود پڑھنے کے لیتا ہے یا نہیں وہ میرا دوست کہاں سے ہوا یہ تو نہیں کرو آپ کے گھر میں وہ کھا پی بھی رہا ہے گھوم پھر بھی رہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے نبی اور آپ کے غوث پاک سے اس کو محبت نہیں بھائی نہیں میں برا نہیں کہتا تو بھائی پھر دیوانہ بننا قادری لنگر کھانا ہمارے ساتھ یا رسول اللہ کہنا ہمارے ساتھ ہم گھتا چھوپنا ہمارے ساتھ تو پھر کیا محبت پھر کوئی دوست ہی نہیں ہے تو ہمارے غوث پاک کے نام سے تھوڑا مو بگاڑا ہے تو پھر میرے دنے سے کیا تعلق اڑیا بھائی بہت اچھے بھائی دوستی تو بھائی گلنا ملنا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کیسے گلو ملوتا ہے کلوف کیسے ختم ہو جو میرے غوث پاک کا نہیں ہے آپ کے منتخب کردہ ریسٹورنٹ میں وہ کھانے کے لئے تیار ہے جہاں گھومنے آپ پسند کر رہے ہیں وہاں یہ تیار ہے جو صرف جس نظریہ اور جہاں خوشبو محبت مصطفیٰ کی جہاں سے مل رہی ہے کچھ جگہ نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے تو بھی میں اس کے ساتھ کیا کروں اور یاد رکھیں دیکھیں حافظ صاحب آپ کی نشی سے بات کر دوں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہت واضح حدیث ہے حضور کی المرعو علا دین خلیلی ملاقہ نے فرمایا بات ختم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اللہ اکبر دوست اتنا اہم ہوتا ہے آج تو پتہ نہیں کسی اس کو دوست نہیں سمجھ لیا المرعو علا دین خلیلی ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہے آپ نے دوست کس کو بنا یہ تو دیکھ لیں خدا نہ خاص اگر وہ دین میں دو نمری کر رہا ہے تو اللہ نہ کر آج ہی نہیں تو کل آپ پر وہ رنگ آ جائے گا جی اچھا بے نمازی سے دوست ہی کھیں آپ بھی نماز چھوڑ دیں گے نوٹ کر لیں اٹھے گا ہی نہیں تو آپ پہ ہونے چلو ٹھیک ہے چند دن تو آپ پڑھیں گے اپنا اس کو نمازی بنانے کے مجھے آپ بھی نمازی ہو جائیں گے اللہ اکبر تو ہم ولی تو نہیں ہیں نہ وولیہ کو دوست بنایا ہم نے لیکن کم از کم دنیا دار سے تو بچیں بہت خوبصورت اللہ صاحب میں سمجھتا ہوں یہ اپنی طبیعت ہے میری میں اصلاح محفل میں چل سکتے ہو بھائی تو پھر کھانے پر بھی چلو بہت اچھے دین کے کم تھوڑا تو آپ میں کوئی چوبیس گھنٹے ہر کام چھڑوا کے نہیں بولا رہا بہت اچھے لیکن آپ بزنس کرو تو دو گھنڈا ہم کو بھی دے دو کیا کہنے لیکن باتوں کے لئے دین کے کام میں بھی چل لو سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو ہمارا بھی تھوڑا بہت بہترین تربیت کرنے حضرت آپ ہمارے جذبات کو زبان دے رہے ہیں تربیت نہیں کر رہا نہیں نہیں آپ نے ہمارے بھی جذبات ہوتے نا کبھی کبھی یار حد ہو گئی یار تو آپ نے وہ الفاظ دے دیئے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں میں آپ کے ہر کام کے لئے حاضر ہو اور آپ میں نے کوئی کام کے لئے نہیں آئے 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 تو اس لیے واہ 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 سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حاضر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں